یہ بدارہ ضروری ہے کہ امریکہ نے اپنے کچھ پوٹ سولجرز جو یو ایس ایس ایف ہے یو ایس سپیشل فورسز ان کو کوارڈینیشن کے لیے کندہار بھیجا ہے افغانستان کی طرف شاہ کے لوگ جہاں پر جائے ہمارے لوگوں کو مارتے ہوئی ہیں پاکستان کو وہ دیسک گدی کی لپیس پر رکھنا چاہتے ہیں یہ پابلم ہے اس کے لیے وہ انڈیا کی پاکسی یوز کر رہے ہیں تو یہ تانے بانے بھی افغانستان پھر وہاں افغانستان پہ جب جا کر کڑیاں ملتی ہیں تو بھارت بھی جا کر نکلتا ہے تو یہ ایک نیکسس ہے ان کا یہ پاکستان کو دو فرنٹس پر ٹارگٹ کرنے کی ان کی جو کوشش ہے پاکستان اس کے حوالے سے ایک امیلی برل بنا چکا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ کی ساٹی ڈے کو ہی بی سپٹی ٹو بومبرز نے ڈیاگو گارشیا اور جو قطر کا جو بیس ہے وہاں سے اڑان بھری اور پھر وہ انہوں نے باومبنگ کی ابھی اگر میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے جہاز کی حواز بڑی کلیرلی آ رہی ہے لیکن بہت ہائٹ کی اوپر ہے تو میں اس کو ناچری دیکھ نہیں سکتا لیکن ہم ٹائم این اگین دیکھتے ہیں کہ جنگی جہاز ہیلیکاپٹرز چینوکس جو ہیں وہ یہاں پہ پرواز کرتے ہیں کچھ کا یہ ماننا ہے کہ جی وہ کابل ائرپورٹ سے ہی کرتے ہیں لیکن اب ٹائریفیکیشن آ چکی ہے کہ وہ کابل ائرپورٹ سے نہیں بلکہ کابل سے باہر افغانستان سے بھی باہر خطے سے باہر جو ان کے بیسس ہیں وہاں سے فلائے کرتے ہیں اور پھر وہ دوسرے ممالک سے ہوتے ہوئے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ جو جگہ جہاں بتائی جاتے ہیں وہاں بومنگ کرتے ہیں ان کو کوارڈینیشن کے لئے کندہار بھیجا ہے تاکہ وہ ائرپورٹ سے کوارڈینیٹ کر سکیں یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے کیونکہ پہلے امریکا جو ہے اے ایرپورٹ سے کلے سیف افغان گورنمنٹ کے کوارڈینیٹ پر ریلائے کر رہا تھا انہ سینی کے انشورٹ اس کا کابل میں جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ 10 سٹ ہے بہت سکریہ آپ نے پر روگرام کو پر ٹائم دی ہے تاکہ وہ ایرپورٹ سے کوارڈینیٹ کر سکیں یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے کیونکہ پہلے امریکا جو ہے ایرپورٹ سے کلے سیف افغان گورنمنٹ کے کوارڈینیٹ پر ریلائے کر رہا تھا انہ سینی کے انشورٹ اس کا کابل میں جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ 10 سٹ ہے بہت سکریہ آپ نے پر روگرام کو پر ٹائم دی ہے ناظرین افغانستان میں خانہ جنگی کی آگ میں شدت بڑھتی جا رہی ہے تو اب یہ جو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک جانب ٹارگٹ کر کے پاکستان کو دنیا میں خدا نہ ہستہ بدنام کرنے کا ایک جانب منصوبہ ہے اور دوسری جانب پاکستان کے اندر ہونے والے جتنے بھی دہشت گردی کے جو ابھی جو ریسنٹ جو ہوئے ہیں جو واقعات ان کے تانے بانے کہاں سے جا کے مل رہے ہیں جو لاہور والا جو اٹون والے کی بات کر لیں داسو جو وہاں پر حملہ ہوا اس کی بات کر لیں تو یہ تانے بانے بھی افغانستان پھر وہاں افغانستان پہ جب جا کر کڑیاں ملتی ہیں تو بھارت بھی جا کر نکلتا ہے تو یہ ایک نیکسس ہے ان کا تب سے زیادہ افیکٹ کون ہو رہے ہیں ہم افیکٹ ہو رہے ہیں یہ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں پر بھیج رہے ہیں یہ طالبان یہ بقاعدہ بڑا جو ڈیزائن ہے اس کے تحت یہ پاکستان کو دو فرنٹس پر ٹارگٹ کرنے کی ان کی جو کوشش ہے پاکستان اس کے حوالے سے ایک تیملی برل بنا چکا ہے انیس آپ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ابھی کابل کے اردگرد کی جو سیچویشن ہے وہ بیٹر ہے کیونکہ ابھی اس طرح سے کابل کے اردگرد والجو لوکیشن ہے وہاں پر کنٹرول نہیں آیا افغان طالبان کا اب کیا سیچویشن ہے اور افغان جو فوج ہے اس کی کیا وہاں پر ابھی اس وقت سیچویشن ہے وہ کس طرح سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں پاکستان نے بڑا کلیر کہا کہ ہم سب سے در ملک جو امن چاہتا ہے افغان جسان میں وہ پاکستان ہے اور پاکستان پوری کوشش بھی کر رہا ہے بات یہ کہ پاکستان کو کون کامیاب نہیں ہو رہا جناتی نیشن میں اجلاس پین جب میٹنگ ہوتی ہے کابل کے اوپر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے پاکستان اس کو اجازت نہیں جیزے کہ وہاں آئیں وہ بول سکیں اس سے آپ نازل لگائیں کیا انڈیا کی مردی تھی یا امریکہ کی مردی تھی اس کو بھی کلیر ہے دیکھیں کچھ ٹرم چیزوں میں ہمارا کونسٹ بڑا کلیر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں وہ امن نہیں چاہتے پاکستان کی ایکنومک ترقی وہ نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان کو وہ دہستگردی کی لپیس میں رکھنا چاہتے ہیں یہ پرابلم ہے اس کے لیے وہ انڈیا کی پاکسی یوز کر رہے ہیں انڈیا کے رو کے ساتھ دائش کے ساتھ پاکستان میں مل کے وہ پاکستان میں رشید بھی کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں پرابلم کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن نہ ہو بلوچستان میں امن نہیں ہوگا ایک سیپیک نہیں بنے گا پھر اس کے بعد وہاں سے اس بھی اسلامی تاریخ جو اوریدگرد کے چائنی مسلمانوں کے لیے وہاں چائنہ کو خیٹ کیا ہوگا ہے یہ وہ جو آتا ہے چائنہ کو اکنومک ترقی نہیں یہاں سے نہیں جانا دینا چاہتے ہیں تو اس لیے پاکستان کا کونسٹ بڑھا کلیر ہے ہم نے پوری فینچنگ کر لی نائنٹی ایج پرسنٹ پورے ہون لائن کے اوپر ہم نے فینچنگ کر دی ہے ہم نے وہاں پر کلے بنا دی ہیں وہاں ہم نے گیٹ لگا دی ہیں وہاں ہم نے مونٹنگ کر دی ہیں وہاں ہم نے پراپر ہم نے بارڈل منیلمنٹ سسٹم انسٹال کر دی ہے what else we can do افغانستان کی طرف شاہ کے لوگ جہاں پر ہمارے لوگوں کو مارتے بھی ہیں ابھی وہ کوششیں کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے امریکن نے کہا کہ ہمارے افغان لوگوں کو پاکستان اور ایران سردیں کھول دے ترکی بھی کھول دے اور وہاں پر آجیں تاکہ ان کی یہ وہ ہیں انہیں امریکن کے سیاد جو افغان کونٹرکٹرز ہیں جو ان کے ساتھ نہ کام کرتے رہے ہیں اب ان کی دجان کو خطر ہے امریکہ بجائے کی جہاز منگول کو امریکہ لے جاؤ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں آجیں تاکہ اس کے ساتھ اس کی گھاب میں وہاں پر جو ہیں افغان وہ دوسرے لوگ آجیں ترکی طالبن پاکستان آجیں ہمیں انین ایجنٹ آجیں پاکستان کو ڈی سٹیبرائز کر لیں ہم ان کو کیسے اجاز کریں یہ بدنیت ہی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ اس میں کون شریک ہے دنیا کو کیا نظر نہیں آتا کہ افغانستان اگر سٹیبل نہیں ہے تو پراکسز جو ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گی وہ تو کسی انسٹیبل ملک میں ہی بن سکتی ہیں اگر وہ سٹیبل ہے تو پراکسز یہ بھارت جس طرح آپریٹ کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکے گا ہم تو چاہتے ہیں سٹیبل افغانستان پھر یہ نہیں دنیا کو نظر آرہا کہ سی پیک کو کتنا بڑا فائدہ ہے یہ رستے یہاں سے گزر کے جب جائیں گے یہاں سے رسائی ملے گی تو دنیا کیا یہ جانتے بوجھتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں ممالک جو ہیں اس جو یہ جو بڑا پلین ہے یہ ڈیزائن ہے اس کا حصہ خود بنے ہوئے ہیں اور افغانستان تو وہ بات کہہ رہا ہے جو خود بھارت میں نہیں کہہ سکتا وہ اس سے کہلواتا ہے تو یہ آپ کو ایک بڑا ڈیزائن لگ رہا ہے یہی تو ڈیزائن ہے کہ افغانستان میں تابلنٹس رکھیں سیبل بار رکھیں خانہ جنگی رکھیں لڑائی جگڑا رکھیں افغانستان میں لڑائی جگڑا ہوگا نہ سینٹل ایشیا کو کنیکٹیوٹی ملے گی پاکستان کے طور پر سی پیک میں نہ رشیہ سکے گا چائنہ کا سی پیک منصوبہ بھی ڈیلے ہوگا چائنہ کو جو اپسیٹ ہے ساؤڈ چائنہ سی کی طرف سے دیکھیں وہاں سے وہ ساؤڈ چائنہ سی میں آتے ہیں انڈین اوشن میں آتے ہیں پھر ساؤڈ چائنہ سی میں آتے ہیں پھر ملاکہ سیٹ میں آتے ہیں پھر چائنہ جاتے ہیں یہ لانگ روٹ جو ان کو انسیکیور ساؤھ دن لگتے ہیں ادھر سے کاشکر سے لے کے گواہدر کو آٹھ دن میں وہ پور اپنے کونوائے لے کے گواہدر پورٹ ہون جاتے ہیں سوچیں کتنا بڑا فائدہ پاکستان کو کتنی روائیٹی اور کتنی ڈیولپنٹ ہے جو ہونی ہے یہ نہیں جاتے ہیں پاکستان کا ٹارگٹ وی مست انڈرچین انسٹیبل افغانستان مین انسٹیبل پاکستان کیا امریکنز کو نہیں پتا وہ کیوں گئے چھوڑ کے رات کی طریقے میں انہوں نے کیوں پہلے سٹیبل گومنٹ نہیں بنائی اشتر افغانی کی مجال ہے کہ امریکنز کی مرضی کے بعد ایک لفت ہی بولے اگر وہ پاکستان اخلاف ہو تو ہی تاؤن کرنا پڑے گا تو ہی سیچویشن آگے بڑھ پائے گی ایک سائٹ سے باتچیت سے چیزیں نہیں نکلتی ہیں سر میں نافذ سوال کیا تھا مجھے ہی بتائے گا جو چھے اگرس کو سیکیروٹی کانسل میں افغانستان سے مطالق جو اجلاس ہوا ہے اس میں افغانستان سے مطالق بریفنگ دی گئی ہے لیکن پاکستان کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ ہماری ناکامی ہے پاکستان کو اجازت نہ ملنا پاکستان کی ناکامی ہے اور سب سب بڑی ناکامی ہے جو ہمارے یون ریپیزنٹیٹیو ہیں مونید اکرم صاحب ان کی ناکامی ہے پرابلم یہ کہ وہاں جا کے یہ سارے اپنے پرس اور فیوریز بینیفٹ میں لگ جاتے ہیں لیکن مجید نہیں سوچتے کہ جو پانچ پرمننٹ اور دس نون پرمننٹ میمبر ہیں کیا ان کو کسی نے اپروس کیا ہے آپ اگر ان کو بتائیں کہ پاکستان کا وہاں پر اجلاس ہونا کیوں ضروری ہے اگر ان فارمیل میٹی میں کو بریف کیا جاتا تو دیفننٹی کیونکہ چاہے بھی امریکن انڈین پریزننٹ ہے یونید نیشنٹ یہ جو ان میں ٹیمپری still he can't do it اور پھر یہ امریکن مردی سے ہوا ہے امریکن اگر چاہتے تو کبھی ہو سکتے کہ پاکستان کو جادہ نہ ملے means they want to isolate پاکستان پاکستان کو بلیم ڈالنا چاہتے ہیں امریکن نے ہمیشہ اپنے ناکامیوں کا پاکستان بلیم ڈالا ہے چاہے وہ وہاں پر پیشل گردی ہو تالیبان جے شکرس ہو ان کے نقصان ہو جانی نقصان ہو ہمیشہ پاکستان ہمارے ساتھ لائن پہ افغانستان کے اندر بہت بیچان یوں شروع ہو چکے امریکہ بھارت اور افغانستان پاکستان چائنا سب مل کے وہاں پر اپنی سٹریٹیجی لگا رہے ہیں اور ساتھ تالیبان کو بھی موکی کھانی پڑ رہے ہیں کافی شیطر سے تالیبان ہٹ چکے کیونکہ امریکہ نے اپنے بی فیفٹی ٹو بومبر سے کافی ٹھکانوں پہ افغانستان میں بمباری کیے جس میں کافی سارے تالیبان مارے گئے ہیں اور ساتھی سارا خبر مل رہی ہے کہ جو پاکستانی ریپورٹر بتا رہا ہے لائیب وہاں پر کھڑے ہو کے کہ امریکہ نے اپنے سپیشل پورسز اتار دیئے تالیبان کے خلاف اور ساتھی ساتھ افغان آرمی بھی لڑ رہی ہے بہت باد دوری سے اس کو دیکھ کے پاکستان میڈیا کے پسینے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا پلان فیل ہوتا نظر آ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ ہم پیارو بھی لگا رہے ہیں رو اور NDS مل کے ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور افغانستان سے ساجی سے رچ رہے ہیں ارے تمہاری IASI تو نمبر 1 ہے تم کہتے ہر جگہ کی دنیا کی نمبر 1 ہے ہماری کوفی ایجنسی تو تم روک کیوں نہیں لیتے اگر تمہیں اتنا ڈر لگ رہے تو اس چیز سے پتا چلتا ہے کہ حالی پاکستان ہی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور پریکٹیکل ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے جائیں دوستو دنیواد